موسیقی نمشکار جرہٹ کے ہندی باپ کا سواگت ہے 31 اکٹوبر کو بالمی کی جہنتی منائی جا رہی ہے آج ہم جانیں گے بالمی کی جہنتی پر ان سے کچھ وشیس چڑی گھٹناوں کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے آئیے جان لیتے ہیں مہارشی بالمی کی کے بارے میں بشتار سے وہے ڈاکو سے مہان مہارشی کیسے بنیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے وہے بھی ہم جانیں گے عشون ماس کی پونڈ نیمت تھی کو مہا قعب راوان کے رچنہ خار مہارشی بالمی کی کا جنم دنوست منائے جائے گا اس بار یہ ہے جنم دنوست 31 اکٹوبر کے دن شنی بار کو ہے مہارشی بالمی کی کا جنم دن بالمی کی جہنتی کے نام سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے مہارشی بالمی کی نے ہی سنسکرد بھاسا میں رامائن لکھی تھی اسے گو سوامی تلسی داس نے عوضی بھاسا میں لکھی تھی اس کے کارنی وہے آدھی کبھی کہلائے مہارشی بالمی کی ایسے ودوان ہیں جن پر سوی دیوی دیوتاؤں نے اپنی کرپا برسائی تھی ہم آپ کو بالمی کی جہنتی پر مہارشی بالمی کی سے سممند ایسی گھٹناوں کے بارے میں بتا رہی ہیں جن کو جان کر آپ حیران رسائیں گے مہارشی بالمی کی نے رامائن جیسے مہا کاوے کی بھی رچنہ کی تھی انہیں آدھی کبھی کے نام سے جانا جاتا ہے پورانک مانتاؤں کے انصار مہارشی بالمی کی کا جنم اشفن پورنیمہ کے دن ہوا تھا ان کا جنم مہارشی کشپ اور عدیتی کے نووے پتر ورن اور ان کی پتنی چارتنی کے یہاں مانا جاتا ہے بھرگو رشینے ان کے بڑے بھائی تھے لیکن بچپن میں ایک بھیلینی دوارہ ان کا پرن کر لیا گیا جس کے کارن بھیل سماج میں ان کا لالن پالن ہوا بھیل پریواری کے لوگ اس وقت جنگل میں لوگوں کو لوٹنے کا کارے کرتی تھے جس کے کارن انہوں نے ڈکے تھی اور لوٹ پاٹ کا کام شروع کر دیا اس طرح ڈاکوشے مہارشی بنے بالمی کی بالمی کی کے لئے بھگوان نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اس لئے ایک بار جنگل میں نارد منی گجر رہی تھی تب ہی بالمی کی نے ان کو بندی بنا لیا نارد منی نے کہا کہ تم جو پاپ کرم کر رہے ہو کیا اس کے ساجدار تمہارے پریوار کے لئے بنیں گے ایک بار جرہ پوچھ کر آنا بالمی کی نے پریوار کے سبھی لوگوں سے پاپ کے ساجدار کے بارے میں پوچھا لیکن سبھی نے منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ جو پاپ کرتے ہیں ان کا ساجدار ہم نہیں بنیں گے ان کا دھنڈ ہم کیوں بھگتے ہیں اس سے بالمی کی کا سنسار سے مو بھنگ ہو گیا اور تب نارد جی نے مکتی کا اپائے پوچھا تب نارد جی نے تب نارد جی نے ان کو رام کا نام کا منطر دیا نارد جی نے ان کو مکتی کا اپائے پتایا کہ رام کا نام کا منطر آپ بولے تب ہی سے پرچیتہ کے گنہ رکھتک نے چور مارنا شروع کر دیا اور اپنے تپو بل سے ڈاکو سے مہارشی بن کے بالمی کیجئے کیونکہ تو اس طرح وہ ہے مہارشی بنی نارد جی کے کہنے پر اس طرح رامیڑ کے رچنہ خار بھی بن گئے ایک دن مہارشی بالمی کی ندیر ٹٹ پر کونچ پکشیوں کے جوڑے کو پڑھنے کرتے دیکھ رہے تھے تب ایک شکاری نے تیر سے کرونچ نر کو مار دیا اس سے مہارشی کافی ویاکل ہو گئے اور ان کے مک سے شاپ نکل پڑا پھر کیا تھا یعنی جس دوست شکاری نے پریم میں لپت پکشی کا ود کیا ہے اسے کبھی جہن نہیں ملے گا شاپ دینے کے بعد مہارشی سوچ میں پڑ گئے آکر مک سے یہ کون سے سبز نکل گئے تب نارد منی آئے اور ان کی ویاکلتہ کو سماپت کیا نارد منی نے کہا کہ یہ آپ کا پہلا سلوک ہے جس سے جس سے اب آپ رامیڑ جیسے مہا کاوے کی رچنہ کریں گے اس کے بعد مہارشی بالمی کی نے رامیڑ کی رچنہ کی بھگوان رام پر مہارشی بالمی کی کا اپکار بھی تھا بھگوان رام پر مہارشی بالمی کی پر ایک اپکار ہے جب ماتا سیتہ کو بھگوان رام نے تیاغ دیا تب ماتا سیتہ مہارشی بالمی کی کے آسرم پر رہنے لگی اور وہیں پر انہوں نے لوکش کو جنو دیا لوکش کے جنو کے بعد مہارشی بالمی کی نے ہی ان کا لالن پالن کیا اور ان کو شکشہ دی آئیے اب جانتے ہیں بالمی کی کے لئے ہنمان جی نے کیا تیاغ کیا تھا مہارشی بالمی کی نے جب رامان کی رچنہ کر چکے تھے تب سے وہ اپنی رچنہ کو دیکھ کر کافی آنندید ہو رہے تھے لیکن ایک دن جب مہارشی شوہ شوہ بھرمڑ کے لئے نکلے تب ان کے درشتی چٹانوں پر گئی جہاں انہوں نے رامان کے سلوک دیکھے ان سلوک کو پڑھ کر بارمی کی حیران ہو گئے کہ آخر اتنی اچھی رامان کس نے یہاں لکھی ہے اس سے بالمی کیسی دکھی ہو گئی کہ اس رامان کو پڑھنے کے بعد میری رامان کو پون پڑے گا تب ہنمان جی نے بتائی کہ یہ رامان میں نے لکھی ہے ہنمان جی دوارہ لکھی گئی رامان کو ہنمد رامان کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے ناخونوں سے پتھروں کی شلاؤں پر رامان لکھی تھی لیکن مہارشی کی منودسہ کو سمجھتے ہوئے ہنمان جی نے مسکراتے ہوئے اسی چٹانوں پر لکھی رامان اس سمدر میں فینک دیا اور کہا کہ آج سے آپ کی ہی رامان کو مول رامان مانا چاہے گا تلزی دا سے بالمکی کا سمند کس پرکار سے ہے لوگ مانتاؤں کے انہوں سار مہارشی بالمکی ہی اگلے جرم میں تلزی دا جی ہوئے تھے اور انہوں نے رامان کے رام چرد مانش کی رچنا کی تھی اس جن میں بھی ہنمان جی نے تلزی دا کی ساہتہ کی تھی اور رام کے بڑے بھکت بنے تھے بالمکی جینتی کے دن بھکت مندروں میں جاتے ہیں ساتھ ہی رامائیڑ بھی پڑھتے ہیں اس میں چوبیس ہیار سے لوگ ہوتے ہیں چین نی کے ترونت میوپور مستد بالمکی جی کا سب سے پرشد مندر بھی ہے مانتا یہ ہے کہ یہ ہے مندر تیرہ سو ورش پرانہ ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ دیوی سیتا کو مہارشی بالمکی نے شرن دی تھی انہوں نے ہی بھکوان رام اور دیوی سیتا کے پدر لور اور کشکو رامیڑ سکھائی تھی اور ان کو شکشہ دی تھی تو آج ہم نے مہارشی بالمکی کے بارے میں چاہنا جو کی ایک ڈاکو تھے ڈاکو سے کیسے مہان مہارشی بنے اور رامیڑ کی رچنا کی اور لب اور کشکو شکشہ دی تو ہم امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کو کافی جیتا پسند آئی ہوگی تھی آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو پر دیکھتے ہیں لوگو تو جب روی شیئر کریں لائک کریں اور یدی ہے آپ کا کوئی بھی سوال یا سجاب رہتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جلور پوچھیں اس سوال کا جواب جل سے جل دینے کی کوشش کریں گے ہماری شاد بنے رہنے کے لیے آپ کا دھن بات